جی دوستو اسلام علیکم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں خود مہت سیکھ رہا ہوں تو اپنی یاداش کے لیے بھی یہ ٹیٹوریل ڈال رہا ہوں میں جب مکمل سیکھ جاؤں گا تو آپ کو بڑے بڑے ٹیٹوریلز مہت پر ملیں گے فیلحال میں نے آج یہ سیکھا ہے کہ ہماری یہ جو سنگل ایرو والی جو ہے بون اس کو ہم جب کلک کیا ہوتا ہے ہم نے تو ہمارا یہ جو کریکٹر ہے اس کو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے یعنی یہ لوگ کرنے کے لیے ہیں ان لیورز کو ان بونز کو کام نہیں ہو سکتا اس کے تو یہ لوگ کرنے کے لیے ہے ٹھیک ہے اور ان لوگ کرنے کے لیے دیکھیں یہ یہ منوپلیٹ منوپلیٹ بونز ٹھیک ہے تو یہ اوپر نیچے جو تیر جا رہے ہیں بونز پر اس کو کلک کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم ان لیورز کو کام لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے اور باقی ان بونز کو بھی ہم کام میں لے سکتے ہیں یہ ہو گیا اگلی بان کون سی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ کریک سی کا مطلب ہے کریکٹ تو ہم جب اس پر کلک کریں گے تو بان جو ہے نا وہ لمبی زیادہ تو نہیں ہو گئی چھوٹی بڑی دائیں بائیں کرنی ہے آگے پیچھے اس کو موف کرانا ہے اس کی لوکیشن چینج کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کریکشن کے لیے ہے بان کی یعنی اس بان کو ایڈٹ کرنے کے لیے ہے ٹھیک ہے تو اس میں چینجز ہو سکتے ہیں تو یہ اس کے لیے ہے یہ ہو گیا اور باقی یہ جو پلس ہے جس بان کے اوپر آئیکن پر اس پر ہم کلک کریں تو ہم بان جو ہے نا بنا سکتے ہیں یہ بان بنانے کے لیے پلس کا نشان ہی بتا رہا ہے ٹھیک ہے باقی یہ جو سنگل پن جس پر بنی ہوئی ہے سوئی والی تو اس بان پر ہم کلک کریں گے تو یہ کیا ہے کہ آپ نے ایک وہ بنایا ہے یہ دیکھیں بان بنائی ہے تو اس بان کو آپ کس اس سے کنیکٹ کرتے ہیں دوسری بان سے تو یہ کنیکٹ کریں گا ٹھیک ہے جب آپ کو کنیکٹ کرنا ہو تب آپ دوائیں گے اور اس کو جو ہے یہ لال ہو رہا ہے تو یہ اس سے کرنا ہے اس سے کرنا ہے اس سے کرنا ہے اس سے کرنا ہے جب ادھر کلک کریں گے اس کو ریڈ کر کے تو یہ کنیکٹ ہوگا اب مثال کے طور پر یہ بان ہے یہ سب کی بتا رہا ہے کونسی بان کس بان کے تابعے چل رہی ہے ابھی تک یہی پتہ چلا ہے ٹھیک ہے دوستوں اللہ حافظ موسیقی